ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ری ایکشن دوستو اس وقت میں موجود ہوں پاکستانی فیصلہ باد کے اندر سٹوڈنٹ کے ہمراہ اور ہم ان سے یہ جانے کے یہ کرکٹ کے شوقین ہیں ہم ان سے ورلڈ کب میں پاکستان ٹیم جو جا رہی ہے اس کو بلکہ جا چکی ہے وہاں پر اور میچ ایک کھیلہ ہار چکی ہے پہلا جو وام اپ میچ ہے پاکستان کے جو پی سی بی کے جو چیئرمن ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم دشمن ملک میں کھیل لے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح کی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تو ان سے یہ جانے کے کہ کیا واقعی انہیں یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کھیل کا دشمن یا دوست سے کیا تعلق ہے اور انہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا کیوں انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو پہلے ان سے تعرف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں جی سی یونیورسٹی میں اسلام علیکم آپ کا نام اور کیا پڑھ رہے ہیں آپ میں شاکت خان میکینکل انجنرنگ کر رہا ہوں آپ کا نام اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں میرا نام جانزب تاریک ہے اور میں یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکا ہوں اور میں نے بیچلر آف فیزکس کیا تھا جی سی سے اب میں پاس آؤٹ ہو گیا ہوں آپ کا نام اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کے مائک لگا ہوا میرا نام ایڈ شفیق ہے اور میں ایم ایس کیا ہوئے ہیں میکینیکل انجیننگ میں اب میں پی ای جی کے لیے جا رہا ہوں فارن سکالیشپ پر تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دی تھی زکا شرف نے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایزے سٹوڈنٹ اور ایزے پاکستانی پہلے تو یہ بات ہے کہ پاکستان ٹیم گئی ہے وہاں پہ بہت اچھا وہاں پہ ان کا استقبال ہوا ہے پہلے تو ہمیں اور دشمن ملک نے ہمارا استقبال اچھا کی ہے انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا ہمارا میں کہنا چاہوں گا کہ باقی سب ٹیم سے اگر آپ دیکھیں نا کمپیر کریں تو پاکستان کا انہوں نے سب سے زیادہ بوم ہرٹ کے ساتھ استقبال کیا ہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں ہم ایک ہی جیسے ہیں دونوں ملک ہمارے لوگ ایک جیسے ہیں ہماری آپس میں جو جڑے آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ وجہ ہے اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو ہے ہم دونوں جیسے آپ نے کہا ایک ہی ہیں ایشن کنٹریز ہیں اور دوسری بات لینگویج بھی سیم ہے لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے اور دوسری تیسری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہماری جڑے وہی پردادہ ہم انہی میں سے نکل کے آئے ہیں ہم مائی گریٹیڈ ہیں ہم بھی ادھر سے گئے ہیں وہ بھی ادھر سے گئے ہیں تو ہم سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں ملک بائی نیچر بھی دیکھیں پرسنیلٹیز بھی دیکھیں تو سب سیم ہے تو وہ بھی ہمیں اسی طرح پسند کرتے ہیں ملک جو میرے خیال میں ہے کہ وہ بہت پسند کرتے ہیں پاکستانیوں کو جیسے کہ ابھی انہوں نے ادھر آپ نے اگر استقبال دیکھا ہو تو وہاں پہ شہین بابر امام سب کے نعرے لگ رہے تھے شداب ایون کہ ان کو اتنا پسند کیا گیا تھا اور ایون جو ان کے کنگ ہیں ویرات کولی انہوں نے خود انوائٹ کیا تھا کہ پاکستانی آ کے میرے گھر پر ڈینر کریں گے چیزوں نے کہا کہ میں ایک دن پاکستان کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا ڈینر کے لئے ایرسہ منہ کیا لگ رہا ہے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں تھوڑا اولڈ ہے پہلے تو ہم یہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ ایشیا کا اپنی کلنے آئے تو ہم نہیں جائیں گے ایون کہ ہم یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے یہ ایک بہت ہی نیرو سوچ ہے اور اگر ہم ورلڈ کب نہ کھیلتے تو میں کہتا ہوں پاکستانی کرکٹ کا بہت لوس ہوتا ہے اور اگر وہ کرکٹ فین اور ہم اگر کنچیڈر کر رہے ہیں کرکٹ ہونی چاہیے تو اس میں پولیٹکس کو انوالنی کرنا چاہیے ابھی ابھی زکار ایسی آپ نے کوششن پوچھا کہ چیرمن صاحب نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کو مبارک بات دینی چاہیے اور ان کو بیک اپ کرنا چاہیے کیونکہ وہ دشمن ملک میں کھینے جا رہے ہیں بھئی دشمن کون دشمن پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کون سے غزوے ہند پہ پہنچے ہوئے ہیں شاید غزوہ ہندی انہوں نے ہی کرنا چاہا کے کوئی سمجھ نہیں آرہا لیکن ایس طرح کی کوئی بات نہیں ہے دشمن تو نہیں ہے انہوں نے جس طرح کا استقبال دیا انہوں نے ایک تماشاں مارا ہے ایس طرح کا اچھلا کہ وہ پہ بھی مارا ہے اور باقی وہ ان لوگوں پہ بھی مارا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے ان فیکٹ وہ ایک بہت ہی پیسفل کنٹری ہے اس کمپیرٹو پاکستان اور پاکستان میں اگر دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ اس لائک تھی کہ وہ اس کو ٹویٹ کرتے اور ایک ایسا چیئرمن پیسی بی کے چیئرمن ہونے کے ناتے انہوں نے ایسی ٹویٹ کرنا ان کا ایک بہت ہی غیر مناسب تھا ان کو اگر اپنی ٹیم کو بیک اپ دینا ہے اگر اپنے ٹیم کو بیک کرنا ہے تو سمپلی آپ ان کو بیک کریں نا تو وائے آر یو کریٹیسائزنگ آن آدھر پرسنز آدھر ٹیمز کہ وہ ہماری دشمن ہے یا رائ بھل ہے ٹھیک ہے آپ الہیدہ ہو گئے ہیں اب الہیدکی کے بعد پھر وہ اسی مذہب کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے ہماری وہ ان سے ملک کفر ہے وہ کفر کرتے ہیں کبھی نہیں بنتی یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے ملک جیسے کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ وہ دشمن ہیں یہ دشمن ہے اس طرح آپ سبی کو دشمن بنا لوگے تو آپ کے فورن افیرز کدھ جائیں گے یہ تو بن چکے ہیں نا یہ تو جیسے آپ نے بات کی دشمن تو سارے بن چکے ہیں انڈیا کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا ہوا ہے افغانستان کو بنا لیا ہوا ایران کو بنا لیا ہے بنگلہ دیش کو بنا لیا ہوا باقی ہمارے پاس بچا گیا کچھ بھی نہیں ہے 90 آپ کی اسی بات کو میں پرسکو کروں گا کہ انڈیا کو بنایا تھا پہلے ہی سنتالیس کے بعد سنتالیس میں دو انہوں نے مطلب کیا پرسکیر میں جیسے انہوں نے ازادی لی جیسے انہوں نے کیا مطلب ایک طرح سے ڈیوائڈے انہوں نے تو ڈیوائڈے ان رول کیا اور یہ اس کا ایز اپپیٹ انہوں نے کام کیا اس پہ تو اس پہ میں کہوں گا کہ ایک تو ملک بن گیا تھا ابھی اس چکروں سے ان کو نکل جانا چاہیے تھا پورٹی سیمن کے بعد کہ ایک اچھا کیونکہ آپ کے سب سے زیادہ ق ایک خریبی وہی ہے اور وہی ہے ایتنے سنسیرس تھے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ سنسیریٹی تھی ان کی اگر ہم چاہتے تو ہم ایک اچھا بزنس ڈیویلپ کر سکتے تھے ہم بہت فورن افیر ان کے ساتھ بہت اچھا کر سکتے تھے کیونکہ بارڈر کروس ہمارے درمیان کوئی بھی نہیں چیز آتی کوئی سی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک روڈ ہے تو روڈ میں اگر ہم اس کو اپنی جو ہے فورن افیر کو ان کے ساتھ اچھا رکھتے تو ہم آئی تنک اب ان کے ساتھ کمپیرے بل تو ہوتے لیکن اب تو آپ کمپیرے بل بھی نہیں ہے اب اب کہیں پہ بھی لائی نہیں کر رہے اب بنگلہ دیش کو جیسے اپنے اگزیمپل دی بنگلہ دیش دشمن ہے ہمارا ہم نے تب ہم اپنے آپ کو تسلیت دینے کے لئے کہتے رہے کہ ہاں انڈیا نے ان کو برگ لائیا انڈیا نے سب کچھ کیا انڈیا کے استادوں نے ان کو ٹیچنگ کی یہ ہوا وہ ہوا اس لئے ہم اسے لیتا ہوگے بھائی آپ ان کو ب کسی بھی بندے کو آپ بیسک رائٹ نہیں دے رہے تو وہ کیوں آئے گا آپ کے پاس وہ مطلب آپ ایون کہ آپ گھر میں بھی رہتے ہو گھر میں بھی آپ اپنے کسی بھائی کو یا کسی اگر پیرنٹس ہیں تو اپنے کسی چھوٹے بیٹے کو یا بڑے بیٹے کو کسی کو رائٹ نہیں دے رہے ہوتے تو وہ بیٹا آخر کار آ کے کیا کرے گا گھر سے نکلتا ہے وہ تو وہ گھر کو چھوڑ دیتا ہے اسی بنیاد پر کہ بھائی آپ مجھے بیسک رائٹ تو دو بیسک رائٹس نہیں مر رہ ہوتے تو بنگالیوں کو ہم نے بیسک رائٹس نہیں دیئے تھے ان کے کوئی بھی نہیں سن رہا تھا تو ایون کے جاپس کے سلسلے میں بھی سب ہم مغربیوں کو دکھتے تھے مغربی پاکستان کو اور جو بھی ہوا چلو وہ تو دشمن بن گئے افغانیستان کو بعد میں اس کو ہم نے یہ تالبان بیچ کے سب کچھ کر کے ان کو دشمن بنا لیا اب پاکستان کے جتنے بھی کنٹریز لگتے ہیں بورڈرز پر سب ہمارے دشمن ہیں تو ہم کس طرح سروائیو کریں گے ٹھیک ہے جب بھی اگر کوئی مس اگر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں زکا شرف صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ دشمن ملک جس طریقے سے استقبال ہوا پاکستان ٹیم کا کوئی تاثر ایسا آیا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں انڈیا کے اندر کرکٹ سے بڑھ بر کوئی چیز نہیں ہے انڈیا کے اندر کرکٹ کے پلائر سے سچنٹن ڈول کر ہوگے ایم ایس دونی کر راہت کولی ہوگے وہ جس لیول پر ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کرکٹ سے بڑھ 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 بھی کوئی چیز نہیں ہے اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان ٹیم کو ایز پیور کرکٹ پوائنٹ ویو سے پاکستان ٹیم کو ویلکم کیا اور پاکستان اور انڈیا پلائنگ سٹائل سے کھیلتے ہیں ہماری منٹیلٹی سیم ہوتی ہے تو وہ فیاند کو چیز اٹریکٹ کرتی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں اسٹیلیا نیوزیلین اور انگلینڈ ان کا پلائنگ سٹائل جو ہے وہ ہم سے بہت ڈیفرینٹ ہے پاکستان اور انڈیا کا پلائنگ سٹائل جو ہے سیم بات ہوتی ہے براٹ کولی اور باور آزم کی کور درائیو کی اسی طرح کیسے شہین کی بات ہوگی تو ساتھ بمرا کی بات ہوگی شداب کی بات ہوگی تو ساتھ قلدیب کی بات ہوگی تو جب ہم ہمارے پلائنگ سٹائل سیم ہیں تو اس ویہ سے فین جو ہیں وہ ان کو لائک کرتے ہیں ہماری شکلیں بھی سیم ہیں آپ باقی چیزوں کو چھوڑو شکلیں سیم ہیں ہماری شکلیں سیم ہیں لہجہ سیم ہیں بولی سیم ہیں اس ویہ سے انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان ٹیم کا ویلکم کیا وہاں پہ اور ہمیں اب دیکھیں زکاستف کی جو بات کی وہاں پہ اس کے ادھے کونسیکنس کیا ہیں لائک فرس they showed the impression that we are a peaceful country we love the cricket but from our side we said that we are sending our team to enemy countries اب وہاں پہ 142 کروڑ لوگ ہیں کل کو کوئی کسی سٹیڈیم میں کسی جگہ پہ کئی ہوتل پہ کوئی جگہ پہ ساری پھیرا آکے کوئی پنگا کر دیتا ہے کون دشمن ہوگا دکاستف دشمن ہوگا یا انڈیا دشمن ہوگا why are you provoking them if they are showing the good gesture then you should have to react the same way but i think immaturity from our chairman side so دشمن دوست کچھ بھی نہیں ہوتے آج کی دنیا میں ہم مفادات کی جگہ لاغ رہے ہیں مفادات کی دنیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ 47 میں کیا ہوا 47 بہت پچھے دائے چکا ہوا ہے آپ پورے یورپ کو دیکھیں 2nd world war میں آپس میں لر لر مارے تھے فرانس برطانیہ اور آٹمان اپائرز کا آپس میں الائنس تھا اُدھر سے جرمنی رشیا ہنگری ان کا آپس میں الائنس تھا انہوں نے پانچ سات سال صحیح لڑے کتوں کی طرح ایک دوسرے کو مارا پانچ سات کلور بندہ مر گیا آج وہ آرام سے رہ رہے ہیں وہ سب کچھ پیچھے بلا کے جا چکے ہیں ٹھیک ہے ہم جس طریقے سے علاقہ ہوئے ہم نے غلطیاں کی ہیں لیکن آج ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جیسے کہ جانزیب نے بولا کہ ہم سب سے تعلقات خراب کھا چکے ہوئے ہیں ہم نے پانچ گاز تودہ انیس کے بعد کہا کہ ہم ٹرےڈ تب تک نہیں کریں گے جب تک وہ کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ ان کا انٹرنل معاملہ تھا انہوں نے اس کشمیر کے اپنا جو بھی پارلیمنٹ کے دورے ایک لیگل طریقے سے وہ اس کا سٹیٹس چینج کیا اگر آپ اسے بات نہیں کرو گے تو کس کا نقصان ہو رہا ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہم وہی چیز جو انڈیا سے جلندر سے چالیس کلومیٹر دور لہوڑ میں پہنچتی وہ ہمیں جلندر سے دبائی جاتی ہے دبائی سے واپس دہور آتی ہے تو اس کا کس کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے بیگ مارکیٹ رہا ہے باٹ ای ڈانسیب آپ سے میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا جیسے انہوں نے بات کی اس میں کچھ مذہب کا ایلیمنٹ کیوں ڈال دیتے ہیں ہم کہ وہ ہم بولتے ہیں جی پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہے ہم مسلمان ہیں وہ ہندو ہیں وہ کافر ہیں وہ غزوہ ہندو ہونی چاہیے یہ اس طرح ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ہم ہر چیز میں مذہب کو زکاہ اشرب نے بات کی ہے وہ بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ مذہبی بنیادوں پر بات کی ہے کہ یہ کب ہماری سوچ بدلے گی پاکستان کی سوچ بدلے گی پاکستان کے لوگوں کی سوچ بدلے گی کہ ہم بھی سیکولر ہوں گے ہمارا بھی صرف مذہب اپنے ہاتھ تک ہم رکھیں کہ جی میں اگر مسلمان ہوں تو مجھے دوسرے کوئی مسلمان زبردستی جبری نہیں بنانا چاہیے کہ میں اس کو بولو کہ وہ بھی مسلمان بنے کہ جیسے کہ اس سے پہلے ہمارے پرائیم نیسٹر نے بھی ایک ٹوئیٹ کی تھی آج سے کچھ سال پہلے کی ٹوئیٹ ہے انہوں نے بولا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ پاکستان کے جتنے ہندو ہیں وہ مسلمان بن جائے یہ سوچ کب بدلے گی ہماری پہلی بات تو ہے مجھے نہیں لگتا یہ بدلنے والی ہے اگر آپ بات کریں بدلنے کی تو آئی ٹھنگ ٹری ٹو فور جنریشنز لگیں گی اس کو بدلنے کے لیے کیونکہ ابھی جتنی مطلب جو ہے نا ایکسپلوئر لوگوں میں آیا ہے یا جتنی جنریشنز میں آیا ہے وہ اس وجہ سے ہے جو بھی آپ دیکھو گے ابھی آپ فیصلہ باد کی اگزیمپل لے لو فیصلہ باد میں آپ جتنے لوگوں سے بات کرتے ہیں نا 99% لوگ جو ہیں نا وہ ابھی تک وہی منٹالیٹی کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ایون کہ یہاں پہ اپنے بچوں کو بھی نہ پڑھنے کی کچھ بھی جو ایکسٹرا کریکلم ہے نا جیسے کہ آپ بات کرتے ہیں اگر کوئی میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ یہاں پہ پاکستان میں ایک ڈارون تھیوری نہیں پڑھ سکتا ڈارون تھیوری مطلب جو بگ بینک کو ایکسپلین کرتی ہے اس کو نہیں پڑھ سکتا اور ایک سیپین بک ہے نوہ حراری کی وہ اس کو ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتا اس کی کی وجہ یہ ہے اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ایولوشن کیسے آئی ہے جو ارتقاع ہے وہ کیسے ہوئی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم کیسے انسان بنے ہیں کیسے ہماری وجود ہوا ہے ایولوشن کیسے آئی ہے اور اس کو پڑھنے نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا لیمٹیڈ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے اپنا بیسک سٹیڈی جو ہے اس کو کنٹینو کرو اور آپ گریڈ آسل کرو بس تو آج کل ہم جنریشن کو بھی یہی سکھا رہے ہیں تو اگر ہماری جنریشن وہ اس قابل ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے بچوں کو تھوڑا اچھا تعلیم کر سکتے ہیں ہم کو تھوڑا سکھا سکتے ہیں یہاں پہ ابھی آپ کہہ رہے تھے مذہب ہر چیز میں آتے ہیں ہمارے گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ بھی اس بیس پہ کرتے کہ مذہب کو اندلاتی ہے جیسے کہ اپنے ایک دفعہ تقریر سنی ہوگی امران خان جو تقریر کر رہا تھا اس میں اس نے کہا تھا سوری صاحب نے تھوڑا مذہبی ٹچتے ہیں ہماری عوام جو ہے وہ مذہبی سننے کی آدھی ہو چکی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنے مذہب کو دیکھیں اب آپ دیکھو کرکٹ ہو رہی ہے کرکٹ میں there is no far away تک ہمارے پاس کوئی concern نہیں ہے مذہب کا وہ کرکٹ ہے گیم ہے آپ سپورٹ کر رہے ہو there is no concern about the religion ریلیجن کو تو کہیں پہ بھی لائے نہیں کرنا چاہیے اس چیز پہ بڑی اچھی بات کی لیکن میں یہاں پر اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر ایک کھلاڑی تھے دانشکنیریہ وہ ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا تو ان کے برتن الگ تھے جب وہ کھانا کھاتے تھے تو ان کے برتن الگ انہیں دیے جاتے تھے انہی برتنوں میں وہ کھانا کھاتے تھے ایک ٹیم کے فیلوز جو ایک ساتھ دن رات ایک ساتھ رہتے تھے وہاں پر بھی اتنی تفریق ہے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نکلاتے تھے تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں صرف کیوں ہوتی ہیں کہ وہ بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کی کرکٹ ٹیم ہیں وہ بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں بڑے پڑے لکھے ہوتے ہیں اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا تو ان کے دل میں بھی یہ دیکھیں ان کے بھی دماغ میں دل و دماغ میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہندو جو ہے وہ ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتا یا ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا یہ افسوسناک چیز نہیں ہے بہت زیادہ افسوسناک ہے وہ جو میں نے پڑا تھا دانشکنیریہ کا وہ ایون کہ اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم ورڈ میں خود کو شو کرتے ہیں کہ ہمارے لئے انسانیت سب سے پہلے آتی ہے ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ انسانیت فرسٹ ہے بعد میں آپ کی دوسری چیزیں ہیں ٹھیک ہے پر ہم سو کارڈ مسلمان ہیں ٹھیک ہے ہم مسلمان اس لئے بنیں یہ ویسے آپ دونوں سے ہی سوال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ بڑا اچھا تھا بڑے شفیق تھے اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھلاتے تھے ہمارے دین میں بھی یہ ہے کہ انسانیت پہلے تو یہ پھر کیوں یہ ساری چیزیں ایسی کیوں ہیں یہ ساری اتنی نفرت ہندووں کے خلاف خریشن کے خلاف یہ اتنی نفرت کیوں ہیں یہ تو بتائیں پھر آپ بھی بتائیں پہلے میں میں اس سوال سے پہلے آپ کے پچھلے سوال پہ جس پہ جانزیب بات کرتے ہیں دو مہینے پہلے کی بات ہے ہمارے کریکٹر سے خالی لتیف صاحب وہ ایک پوڈکاست میں بیٹھے ہوگے نادر عریکی وہ کہتے ہیں جب ہمارا میچ ہوگا انڈیا کے ساتھ احمد آباد میں وہاں کے مسلمان لوگ ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے this was a mind bowling statement وہ کیوں سپورٹ کریں گے پاکستان کو there is no logic just because they are muslim there is no battle between hindus and muslims there is a cricket match and they should support their country mohammed siraj he is a muslim so اس طرح کے بات آپ کہہ رہے ہیں یہ خالی لتیف بڑے بڑے اچھے مسلم players جنہوں نے پاکستان کا چھکے جڑائے ہوئے ہیں محمد ادردین ادردین نے پاکستان کو پاکستان آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پلیئر وہ باہر آتے جاتے ہیں ان کے اندر ایکسپوئیر no sir they don't have any exposure اب تک ہم زیاہ کی بات کیا سے باہر نہیں نکلیں گے جو زیاہ نے ہمارے اندر اینڈلجی کر دیتے اسلامائزیشن اب ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے اب وہ خالی لتیف تھا اب آپ نے دیکھا ہوگا وہ حالان کی ایک عزالت نے اس کے اوپر کیس کیا تھا بارہ سال کی سزاہ دیا ہے اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میں وہ جس نے کارٹون بنائے کوئی گستاخانہ کھا کے گئے میں اس کے ساتھ کی سزاہ وہ 3 ملین روپری رکھتا ہوں they are tricklers they are just like rubbish mindset they have so اب آپ کے دوسری بات جو ابھی آپ نے question کیا تھا کیا question تھا question یہ تھا اسلام کے اندر ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ اچھا روئیہ ہونا چاہیئے اس کے باوجود اتنی نفرت ہم کیوں کرتے ہیں no sir the thing is not too much simple as we are just saying اتنی simple چیز ہوتی نا آج ہم اس حالات میں ہوتے ہیں اسلام teach us that we are superior we believe in one God that's why we will go to channah اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے وہ ساری سکینڈی رہ جاتی ہیں جب ہم مسلم بن جاتے ہیں تو ultimately ہمارے دین میں بس میرے جیسا کوئی نہیں ہے we are muslim who matter but at the end i will go to jannah but on the other hand all the non muslims who are doing too much good deeds but they will go to hell why اب اس طرح کی جب اب اسلامی تعلیمات یہ ایک اسلامی تعلیمات جب آپ انجلز کریں گے جب یہ بات شروع ہوتی ہے دو نیشن تھیوری جب ہم لے گیا ہے it was a mind boggling theory we were living there together almost 1000 years ہم ایک ہزار سار سے کٹھے رہے تھے and suddenly one guy stood up and he said that we can't live together because why because they are hindu and we are muslims اس طرح کی جب root cause ہوتی ہے اس طرح سے ہم باکی جو آپ کی بات ہے اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے بایچارت سکھاتا ہے no sir islam does not teach us islam teach us that we are superior and we will go to the jannah and other people will go to the hell that's why as we have mentioned that we have mentioned that Dhanishkin area we were not comfortable to sit with him why because they think that he is a hindu and I don't Johan sir آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی کی باتوں سے آپ اتفاق کریں گے well میں اتنا زیادہ اتفاق نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسلام نے ہمیں superior قرار دے دیا ہے اور etc but میں اس میں ایک اچھید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل لوگوں نے سمجھا ہے نا سمجھنے میں بہت فرق ہے like ہمیں ابھی تک جتنا بھی دین سمجھا ہے یا آپ میں جتنا سکھایا گیا ہے اور وہ ہمیں بہت ہی ایکسٹریمیسٹ لوگوں نے سکھایا ہے in my words کہ وہ جو تھے جتنے بھی words جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر اسرار صاحب بہت اچھی سکولر ہیں but انہوں نے ہمیشہ ایکسٹریمیسٹ ہی بات کی ہے انہوں نے کبھی بھی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہندو یا دوسری humanity ہے وہ بھی سپیریارٹی رکھتی ہے کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا ہے اور ہم کہتے ہیں یا ہماری انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوئی ہے because آپ نے سنا ہوگا بہت سارے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پڑھنے کا حق نہیں ہے آپ لوگ ایسا کرو کہ آپ لوگ جو احادیث یا قرآن پاک ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ اس کے لئے آپ کو اکیس سال کی ایڈوکیشن چاہیے اسلامی ایڈوکیشن but in my words we don't need 21 year of education for islam because ہمارے سامنے ہے ایسا کچھ جو اسلام ہے جو ہمارے بھی وہ اگر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے اگر آپ اسی طرح جبید ارمان غامجی صاحب کو پڑھیں اگر آپ نے پڑھا ہو جو مسلمان ہیں جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو کیا چاہیے آپ باقی ملکوں میں کو بھی دیکھ لیں جو مسلم کنٹریز ہیں وہ کبھی بھی آپ کو اپنے آپ کو سپیریٹ نہیں سمجھتے سمجھتے کون ہے صرف پاکستانی پاکستانی کو سمجھتے ہیں پاکستانیوں کا آپ سمجھتے اسلام الگ ہے اور پوری دنیا کا اسلام الگ ہے yeah in my case that's very true because آپ دیکھو جو ہے جو ہے جو ہے وہ پاکستان میں جو نہیں کرنی چاہیے تھی جیسے کہ اب بھی ہم نے کیا کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے یا زیاد اور میں آپ کو پتا ہوگا کہ اس نے اس نے اتنا حضور ڈالا کہ آپ نے نمازیں پڑھنی پڑھنی ہیں آپ نے روزہ رکھنا ہے رکھنا ہے حالانکہ یہ جو ایکٹس ہیں یہ انڈویجول ایکٹس ہیں یہ ہر ایک کا اپنا ایکٹ ہے اور ہر ایک کا اپنا ایکٹ وہ یہ جانا چاہتا ہے کہ بھائی میرا حق ہے میں کروں یا نہ کروں میرا اور اوپر والے کا معاملہ ہے بٹ اس نے زیاد زیانے کیا پڑھا تھا اس نے ایکسٹریم چیزوں کو پڑھا تھا اسلام میں اسلام کو سمجھنا ایک بہت ہی آئی تنگ ٹو ویس ہیں ایک ویس ہے جو اگر میں آپ کو بہت ہی ڈیٹیل میں جاؤں تو ایک وہ ہے اسلام جو نبی کے بعد نبی کے بعد جو علی نے سمجھا اور ایک وہ اسلام ہے جو باقیوں نے سمجھا ٹھیک ہے اگر اس burns آگر آپ علی والے ہوں گے تو آپ کبھی بھی ایکسٹریمی کی کوئن نہیں کریں گے اور ایکسٹریمیست نہیں بنیں گے اور آپ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی بھی علی کا چانہ نے وہاں علی رضی اللہ عنہ نہیں علی اسلام آپ کا کوئی پہتہ ہے تو ان کے جو بھی چانہ میں ہوں گے وہ کبھی آپ کو نہ Protestant ملیں گے نہ ہی دہشت کا ملیں گے نہ ہی آپ کو دہشت کہتے ہوئے ملیں گے اور اللہ یعبنی انسانتی کے لیے ہم سے بہت بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ انسانیت کے قدر کرتے ہیں اگر کہ اسلام سمجھا گیا ہے وہ ایسا سمجھا گیا ہے کہ ایک علی والے کے دوسرے والے اور جنہوں نے وہ پکڑا لے وہ سمجھا وہ بنے انسان اور جنہوں نے یہ بنا یہ سمجھا وہ بنے ایکسٹریمیسٹ تو اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کریں تو وہاں سے ہی ایڈوکیشن میں مسئلہ سٹارٹ ہو گیا تھا مسئلہ ابھی سے نہیں ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا پاکستان پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں ہم نے دین کو اپنے سروں پر سوار کیا ہوا ہے مطلب ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں اگر آپ روٹی بھی کھا رہے ہونا تو آپ اس میں بھی دیکھو کہ یار اس میں یہ چیز ہے اسلام کے مطابق یہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھانی ہے اسہ سے کھانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم نے ہر چھوٹی چیز میں اسلام کو ہم نیکیاں ڈھونتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم ان کاموں میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسانیت کی قدر کرنا انسانیت سے پیار کرنا یہ بھی نیکی ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے تو کسی گریب کسی ہم نے کبھی بھی کھانا کھلاتے ہو کسی کو یہ نہیں سوچتے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کرسچن ہے ہم صرف دیکھتے ہیں بھائی یہ انسان ہے آپ نے ایون کی انسانوں کو چھوڑے ہیں ہم جانوروں کا جو اتنا خیال کرتے ہیں کچھ لوگ وہ کسی سے کرتے ہیں بھائی یہ مسکین ہیں وہ بھی جاندار ہیں اور ان کو ان کا خیال لکھیں ہمارے اسلام جو تھا وہ یہ نہیں تھا جو آج کل پھیلا ہوا ہے آج کل ہم آپ جیسے ایڈوکیشن کی آپ کہہ رہے ہیں مسلمان کرو ہمارے نبی نے کبھی بھی ایسے اس طرح مسلمان نہیں کیا کسی کو نہیں کیا وہ کس طرح مسلمان ہوئے ہیں ان کا رویہ دیکھے ابھی ہم اگر اپنی اگزیمپل دیتے ہیں نا کہ ہمارے نبی وہ ہیں تو ادر کمیونٹی والے پوچھتے ہیں اچھا تم لوگ کے نبی ایسے تھے ہاں جی ایسے تھے اچھا وہ ایسے تھے تم لوگ تو ایسے نہیں ہو تم لوگ تو ایسے نہیں ہو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے کہ جب ہم مثال پیش کرتے ہیں تو ہم بھی بیسے نہیں ہیں ایون آپ دیکھو نا ہم اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں آپ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اس میں یو آر ٹولی ہر ہیس فین ان کے فین ہیں تو اس کا ملدب آپ انہی جیسے ہوں گے کیونکہ باہر والے کمیونٹی میں یہ ایک زیمین کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ اس کے فین ہو تو آپ انہی کی جیسے کام کرتے ہو انہی کی جیسے ان کو فالو کرتے ہو بٹ اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹولی وہ پروفٹ ہے تو آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تو آپ عمل نہیں کرتے آپ خود نہیں کر پا رہے تو ہمیں کیوں کہہ رہے بھائی چلے بڑی ڈسکسن ہوگی اب یہ بتائیں کہ آپ کرکٹ کی طرف واپس آتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے اور کس ٹیم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ سپ جیتے گے well in my point of view میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری اس ٹائم پہ ویوریٹ ٹیم ہے وہ انڈیا ہے اور پاکستان ہے پاکستان اس لیے وہ میری کنٹری ہے ٹھیک ہے اور میری کنٹری ٹیم ہے اس لیے پاکستان اور انڈیا اس لیے کیونکہ جیسے کہ آپ کنسیڈر کرو انڈیا کو اس میں آپ کے پاس جتنے بھی پلیئرز ہیں ملہ فریکنبل بیٹنگ لائن میں دیکھو روہت ہے سوبمن گل ہے اس کے بعد بیرات کوالی ہے اگر یہ کچھ سٹرگل کرتے ہیں تو نیچے سے ان کے پاس وہ سکائے آتا ہے پانڈیا آتا ہے اس کے بعد کشن آتا ہے شان کشن دیور ویل سٹیبل ٹیم اور اگر اس کے بعد جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس بولرز میں بھوم رہا ہے جس کو ہم فیش کرتے ہیں وہ ڈر رہے تھے ان ایشیا کپ وہ نو ٹیبل ٹو ہیٹ سنگل باؤنڈی اور نہیں تو ہم کیا تھے ہم ان کو سٹرگل کر رہے تھے کھیلتے ہوئے اور اس طرح سراج ہے جنہوں نے آپ نے دیکھا فائنل میں کس طرح سلنکا والوں کے میں کہتا ہوں پر کھنڈے وہ اڑا دیا انہیں تو مطلب تباہ کر دیا سلنکا کو تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو انڈیا اگر ہم ٹیم بائز دیکھیں تو ایڈیا اس دا موسٹ ٹیم اور وہ ورلڈ کپ جتنے کی بہت زیادہ سلائیت میں بھی ہے اور ڈیزر بھی کرتے ہیں جتنا ایڈیا کن بین دا ورلڈ کپ بہت پاکستان اس پر اینویسٹ کرتے آرہے ہیں پاکستان کی لیکن باولنگ اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور مجھے نظر آرہی ہے باقی تو کیا کہ سکتا ہوں پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو دیریٹ سم لوپ ہولز آور دیر لائک باولنگ میں نسیم کو ہم شروع سے اس پہ انویسٹ کرتے آرہے ہیں ملہب ہم نے کافی ٹائم سے کافی اچھ سے تھے ہم اس کو کھلا رہے ہیں اور ڈی آر اس میں اور ہم نے اس پہ انویسٹ کیا ایک طرح سے پر وہ ہماری ہی کچھ ناہلیوں کے وجہ سے وہ کیا ہو گیا انجر ہوا پڑا ہے اور انجر ہوا ہے تو اب اس کا لوپ جو ہے وہ کوئی کمپلیٹ نہیں کر با رہا کیونکہ نسیم is far better than any other بولر پاکستان رائٹ ناؤ وہ جو بھی نسیم شاہ تھے یا حریس ہیں یہ دونوں اس کی جگہ نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ وہ ایک پرفیکٹ بولر ہے اس ٹائم پہ پاکستان کے بات جو بھی بولر ہے اس میں نسیم شاہ اس ٹائم ٹاپ پہ اور آئی تنگ وہ نہیں ہے اس کی ویسے بالنگ لیک کر رہی ہے اور آئی تنگ سب سے جو مین لیکنگ ہے وہ ایک سپینر کی ہے انڈیا ٹریک ہے تو آئی تنگ سپینر لازمی ہے انڈیا ٹریک میں اب آپ دیکھیں گے ورلڈ کب میں تو وہ ٹیم دومینیٹ کرے گی جن کے پاس اچھے سپینر ہیں پاکستان کے پاس جو سب سے بڑی ٹیم چیز لے کر رہی ہے وہ سپینر اچھا سپینر جو کہ فول ٹائم سپینر ہم ریلائک رہے ہیں زیادہ آرونڈر پہ آرونڈر پہ نہیں کوئی پرفیکٹ سپینر لانا چاہیے تھا وہ بالکل مسنگ ہے اور بیٹنگ لائن میں ہمارے پاس کوئی ہیٹر نہیں ہے ہم شداب کان کو ہیٹر کنسیڈر کرتے ہیں پہ ہیٹر ہیٹر ہمارے ہیٹر 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 نہیں لیکن وہ کبھی پرفارم کرتا ہے کبھی نہیں کرتا اس لئے میرے خواہد میں بہت ساری لوپ ہول پاکسان ٹیم میں پتائی ہیٹر پرفارم کریں آپ بتائیے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں پرس پرس ہل دیفنیتی پاکسان نہیں پہنچے گی تین تو ہمارے پاس مطلب کوئی upset نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑا tournament ہے یہاں پہ کوئی upset بھی ہو جاتا ہے اگر افغانستان انگلینڈ کو ہرا دیتی ہے اسٹریلیا کو ہرا دیتی ہے بنگرہ دی انڈیا کو ہرا دیتی ہے تو مارجن تو رکو رکو لیکن پاکسان نیوزیلینڈ پاکسان اور سوٹ افریقہ میں سے ایک رہے گی لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم بہت ایوریج تھی ورلڈ لیکن اپنی جسے انہوں نے دو واما مجھے اگر کچھ اوپر نیچے نہ ہوا لیکن پاکسان کو کبھی اوپر نکل جاتے ہیں اور کبھی باریویم کر کے اوپر سے جیت کر نکل جاتے ہیں تو اس ویسے پاکسان کو دیکھنے زیادہ مزہ بھی آتا ہے کیونکہ یہ مجھے انپرڈکٹیبل ہوتے ہیں یہ بنا بنایاں بھی جاتے ہیں تو اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی ٹیم بہت سٹیبل ہے اس وقت لیکن مستہ یہ ہے کہ انڈیا کے پچھلے آفر 2013 they have not won ایسیسی ترافی so انڈیا سو اگر انڈیا ناک آٹ میچیز میں پریشل ہینڈل کر جاتا ہے تو انڈیا کا کپ ہے اسٹیلیا جو ہے وہ بہت سٹیبل ٹیم ہے ان کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک پلیئر ہے تو کسی کا بھی ورلڈ کپ ہو سکتا ہے لیکن اچھا میچیز ہوں گے دیکھنے والے ہوں گے بہت شکریہ جی یہ آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا ہمارے ایک جو ساتھی ہیں وہ درمیان میں ان کی پونکال آگے وہ اٹھتے چلے گئے ابھی تک واپس نہیں آئے تو ہم نے اپنے دو بھائیوں سے ہی ساری بات کی ہے اس میں ہم نے ساری چیزوں کا مکمل طور پر حتا کرنے کی کوشش کی جس میں پاکستان کے اندر جو ایک مذہبی ایلیمنٹ ہے مذہبی مائنڈ سیٹ ہے جو اس کے اوپر بات کی اس کے ساتھ ساتھ میں کرکٹ کے اندر جو پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہے ان دونوں کے اوپر ہماری بات ہوئی تو ہم جو ہمارے یہ دو سے ان سے کوشش کریں گے کہ لیس بھی آپ کی باتچیت ہوتی رہے آپ تک پہنچتی رہے کیونکہ یہ جس طرح سے یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے یا ان کا جو ایک سوچ ہے ان کی جو تنکنگ ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی جو سٹوڈنٹ ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر فیصلہ بات کے اندر ان سے یہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پر آپ جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ 99% لوگ ویسے ہی ہیں کہ وہ ایک ریڈیکل مائنڈ سیٹ ہے ان کا وہ وہ ہی سوچتے ہیں کہ جو پورا پاکستان سوچتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی بات کو آگے بڑھانا جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ یہ اگر آج بات کر رہے ہیں تو ان کے دوست بھی یہ باتیں سنیں گے ان کے کالج کے اندر ان کے یونیورسٹی کے اندر بھی یہ باتیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو تبدیلی ہے لوگوں کا جو ایک ریڈیکل مائنڈ سیٹ ہے یا ایک جو خاص ان کی ایک سوچ بنی ہوئی ہے اس کو تبدیل کرنے میں کچھ ہمیں مدد مل سکے تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ مل سکے ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہمیں کائنڈلی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں شکریہ شکریہ شکریہ